وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے انہوں نے ایک چھوٹا سا تصویروں والا قالین خریدہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھر میں لٹکتے ہوئے دیکھا تو دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے حجرے میں تشریف نہ لائے فرماتی ہے مجھے آپ کے چہرے پر کراہت کے آثار محسوس ہوئے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حضور توبہ کرتی ہوں میں نے کونسا گناہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا بَالُوا هَادِهِن نُمْرُقَحَ یہ قالین کیسے عرض کی یہ تو میں نے آپ کے لئے خرید ہے آپ کے آرام کے لئے آپ اسے بچھا کر بیٹھیں اس کا تکیہ بنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا أَصْحَابَ هَادِهِ السُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُ مَا خَلَقْتُمْ یہ تصویریں بنانے والے قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا جو بنایا ہے اس میں روح ڈالو اور اسے زندہ کرو ہمارے ہاں معاشرے میں دیواریں بھری ہوتی ہیں تصاویر سے کچھ تو سمجدار ہیں جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الرحمن یہ اس قسم کی کالین کے پیس لگایا ہوتے ہیں یہاں تصویر ہیں تصویر کے اوپر بقائے اور بے شمار گھر ہیں جن میں دیواروں پر تصاویر سجی ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں اپنے ہی گھر میں داخل تک نہیں ہوئے آپ داخل ہو کے فرما دیتے یہ اچھی چیز نہیں اسے اتار دو آپ داخل ہی نہیں ہوئے دروازے پر کھڑے ہوئے اتنی ناپسندیدگی کا ادھار پھر جب بات سمجھ میں آئی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا وہ کسی شئے کے بھی تصویر ہو روح والی جان جس میں ہوتی ہے وہ پرندے کی ہو وہ مرغے کی ہو وہ بندر کی ہو یہ جاتے ہیں نا گرمیوں میں پنجاب سے لوگ پھر بندروں کے ساتھ وہاں سیلفیاں بنانے ہوتے ہیں سبحان اللہ وہ تصویر ہے نا وہ تصویر ہے اور وہ حرام ہے قیامت کے دن کہا جائے گا زندہ کرو اس کو احیو کوئی زندہ کر سکتا ہے کون قادر ہے سبحان اللہ اس میں روح ڈالو انسان سارا کچھ کپی کر لیتا ہے فوٹو سے کپی سے کیمرے سے ہاتھ سے پینسل سے بس ایک چیز کہہ رہ جاتی ہے اببہ جی کی اس فوٹو میں روح نہیں ڈال سکتا زندہ نہیں کر سکتا اور اس وقت تک عذاب دیا جائے گا جب تک یہ اس میں روح نہیں ڈالے گا تو پھر کب تک اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور یہ تصویریں جو ہیں ان سے اللہ سب کو محفوظ رکھیں ایک ہے ہم پر گناہ مسلط ہو گیا ایک ہم شوق سے کرتے ہیں ہم پر مسلط ہے گناہ شناختی کار پاسپورٹ ہر جگہ پر تصاویر مجبوری ہے پوری قوم کا گناہ ہے وہ بھی گناہ لیکن پوری قوم پر مسلط کر دیا گیا نہ کریں تو انڈیا کا بندہ بنا کے جیل میں ڈال دیں گے بھئی یہ تو اندوستان کا جاسوس ہے ہمارے پاس کار جو نہیں ہے نادرہ کا وہ مجبوری ہے ایک ہے زوگ سے جہاں کھڑے ہوئے اور وہاں تصویروں کے علمہ بنانے شروع کر دیا بچے سے لے کر بڑا ہو جاتا ہے آدمی ساری زندگی کی تصاویر موجود اس میں روح ڈالنی پڑے گی اور جب تک نہیں ڈالیں گے ہم تو عذاب دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل کیوں نہ ہوئے آپ کے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے فرمائے جس گھر میں تصویر ہو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے جب رحمت کے نہیں داخل ہوتے تو پھر کون سے داخل ہوتے ہیں ابلیس شیطان گھر میں لڑائیاں ہر نعمت موجود ہے میاں بیوگینی بن رہی کمال نہیں ہے دنیا کی ہر نعمت موجود ہے میاں بیوگینی بن رہی جب رحمت کا فرشتہ ہی نہیں ہے اللہ کا کرم ہی نہیں ہے تو پھر عذاب اتر رہا ہے تو عذاب کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے وہ کرونا کے صورت میں آ جائے وہ بیوگ گھر کو جہنم بنا دے کسی بھی صورت میں کوشش کیجئے اس قبیرہ گناہ سے توبہ کی اللہ ہم سب کو توفیق دے صحیح بخاری دو ہزار ایک سو پانچ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے سنعت تعامن میں نے کھانا تیار کیا کھانا پکایا فدعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ کھانے پر تشریف لائیں ثابت ہوتا ہے کہ کھانے کی دعوت دینی چاہیے کھانے کے سسرالی آتے رہے ہیں تو بیوی نہیں تھکتی جو ہی خامن کے کوئی آجائے نہ کہتے ہیں روز ہی آتے رہتے روز ہی آتے رہے ہیں خامن کے کوئی دوست آجائے چائے بنانے پڑ جائے ہر وے لے چائے چلانے رہنا اور عورت کی سہلیاں آجائیں تو چوبیس گھنٹے شکنجی چلتی رہے سبحان اللہ عجیب مزاج اب علی نے خانہ تیار کیا غربت کا دمانہ ہے اور دعوی دی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء فراء فی البیت تصاویر آئے رسول اللہ صلی اللہ اور گھر میں تصویرِ نظر آئیں حضرت علی کے گھر میں فراجعہ آپ واپس چلے گئے بیٹی کا گھر تھا نا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن حسین کا گھر تھا بڑے لادلے تھے آپ کے آپ واپس ہی تشریف لے گئے کتنی نرازگی اور بیٹے بھی وہ جب وہ گھر میں تشریف لاتی ہیں آپ اٹھتے چلتے استقبال کرتے اپنی جگہ پر بٹھاتے دیکھیں کتنی محبت جب رسول اللہ صلی اللہ تشریف لے جاتے فاطمہ چلتی استقبال کرتی اپنی جگہ پر بٹھاتی لیکن آپ نے تصویریں دیکھیں فاراجعہ لوٹ گئے واپس چلے گئے اتنی نرازگی کا ادھار کوئی رکھنی بھی پڑ جائیں تو لاکر میں رکھیں جہاں آپ نے پھر دینی ہے پاسپورٹ کے لئے تصویر فلان کے لئے تو بند کر کے رکھیں اسے جب سجا کے رکھیں گے اور کئی بے وقوف ایسا دیکھنا ذرا یہ میری بہو کی تصویر یہ آپ کی بھابی بیٹھیں ہیں سامنے تصویر سبحان اللہ بحمد آنے والے اپنے دوست کو سچا واقعہ آمنے سامنے گھر تھا یہ یہاں پر میں علاقے کا نام نہیں لیتا ہوں سچا ترین واقعہ آمنے سامنے گھر تھا انجینئر مختار صاحب ترمیان میں اتنی سی گلی تھی یہ دوست تھا اس کا کہتے ہیں بچپن کا دوست تھا اس کے گھر میں آیا کرتا تھا کھانے پر چائے پر بسکٹ پر فلانے پر بلاتے رہا تھا دوست ہی تھی پڑوسی بھی تھا بیوی نے ایک دن کہا اس دوست کو گھر میں نہ لائے کر اس کی آنکھوں میں حیاء نہیں اس نے کہا واہ حیاء نہیں تیور جو بڑی ہیں میرا پرانا دوست میرا پڑوسی میرا لنگوٹی ہے یار فلان اور فلان اس نے کچھ دن ہی گزرے وہ بیوی اس خامن کو چھوڑ کے اس کے ساتھ چلیں گے اس نے پہلے کاشن دیا ہے کہ مت بلا اس کو اس طریقے سے ہر وقت ہر حالت میں اور پھر وہ سیٹنگ ہوگی اس کے ساتھ اس کی وہ تو پہلے ہی پیچھل پڑا ہوا تھا وہ لے گیا وہ چار بچوں کی ماں چار بچے ادھر چھوڑ کے ادھر چلی گئے آمنے سامنے گھر اب بول چال بند اور لڑائی شروع کام کس نے شروع کیا خامن نے شروع کیا نا سب سے پہلے کوئی مجبوری یا ڈاکٹر پہ جانا ہے کوئی آپریشن کروانا ہے کوئی اس قسم کے کوئی چیزیں آئیں تو بندہ کوئی دیکھتا ہے جیسے میری کلینک پچیس سال ہوگی جن آ جائیں تو پردہ بردہ سب ختم ہو جاتا ہے پھر تو ماردار شروع جاتی ہے کوئی مجبوری ہوتا ہے صورت کوئی بنتی ہوتا ہے سیدنا ابو جحیفہ یہ ہے یہ ہے امام نسائی لے کر آئے ہیں پانچ ہزار تین سو ترے پن سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنا لعنت کی ہے نمبر ایک اکل الروا سود کھانے والے پر سود کھا سود کے لئے کلم دینے کے لئے میں بیٹھا ہوں نا کوئی سود کی لکھن لکھن کر رہے ہیں پہنے شاہ جی پہن دینا میں اتنا ہی گناہگار بیچ میں ہو گیا میں نے صرف پہن دیا نا حدیث کے لفظیں سیاہی دینے والے پر کاغذ دینے والے پر گواہ بننے والے پر حالانکہ یہ کسی کھاتے میں نہیں اس نے کاغذ دے دیا ابھی تم نے تحریر لکھنی سود کی لکھ رہے ہیں اتنا ہی مجھنی مجھنی لعنت ہے بہت بڑا گناہ ومو کلہ ہو کھلانے والے پر بھی کہ دعوت کرو سود کے پیسوں سے میں نے ایک دفعہ سیالکورد شہر میں جلسہ تھا تو میں نے وہاں سود کے خلاف تقریر کی مجھے خبر ملی کہ جامعہ نا یہاں پر بہت بڑا سب سے بڑا وہاں پر سود کے پیسوں سے روٹی دکھلائی جاتی طلب آگ قرآن پڑھنے والوں پھر وہ مولی بنیں گے مجھے کسی نے خبر دی خبر سچی تھی میں نے اجتماع میں نام لے کر کہا کہ سود کے پیسے دیتے ہو شاہ جی کو اپنے آپ کو فلان کو سود کے پیسے نہ دو میرا بھائی ہے دینے تو حلال کے پیسے جو خزانچی تھا نا آجی اشرف صاحب اسے بات سمجھ آگئی مسئلہ سمجھ آگئی وہ مجھے کہتا ہے شاہ جی میں آئندہ سود کے پیسے نہیں لاؤں گا کہتا میں اگلے دین نہیں گیا ایک فیکٹری میں جس سرہ تیہا تھا منتھلی تو بہنوں سے کہا جس سود کے پیسے نہیں دینے کہتا اس نے چیک کٹا واپا پس لے لیا اس نے کہا جاؤ میرے کل تیہا نہیں سود گئے جاؤ کہتا کہ جس فیکٹری میں جاؤں خالی سرحان اللہ اب وہ کھلانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ دس لاکھ میں سے ایک لاکھ مسجد میں مدرسے میں دیا سود کا پیسہ ہے تو نو لاکھ حلال ہو گئے اللہ اکبر فرمائے لعنتہ اس پر وَلْوَاشِمَتَا وَالْمُسْتَوْشِمَتَا گودنے والی اور گدوانے والی وہ جب جسم کو کھوڑ کر نام لکھتے ہیں نہیں یہاں پر ایسے ایسے I love you اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھ دیتے ہیں یہاں پر وہ لعنت ہے اس پر دونوں پر جو کر رہی ہے جو کروا رہی ہے وَالْمُسَوِّرِ اور تصویریں بنانے والے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جہانوں کے لئے رحمت بن کر آئیں لعنت فرمائیں لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دور اب جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے دور ہوگا جائے گا کہاں فیصلہ اپنے کرنا میں مفتی دوں نہیں کہ میں فتوہ دوں نہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا وہ جائے گا کدھر جس پر اللہ کی فٹکار ہوگی وہ جائے گا کدھر صحیح بخاری دوہ دار چیہسی آخری بات آج کے لیکچر کی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شد الناس عذابا یوم القیامة رجل قتله نبی قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کر دیا اہل کتاب ایک دن میں تین سو نبیوں کو قتل کر دیا آپ اندازہ لگائیں تین سو اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اتنی گندی قوم یہ نکلی اور قرآن مقدس میں تو جگہ جگہ پر ہے نبی کو کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے بستی سے نہیں تو پتھر مار دیں پتھر مار مار دیتے ہیں او قتل نبی اس کو بھی سخت ترین عذاب ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تھے نہ تو ایک شخص آیا تعان کر کے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پیچھے ہٹو دو صحابہ آگئے فرمایا جگہ دو جگہ دو جگہ ہے اس کو وہ پورا سر سے لے کر پیر تک لوہے میں پورا بھرا ہوا تھا تیاری کر کر آیا آپ نے نیدہ مارا اس کے حلقی سی یہاں سے خراش لگی حلقی سی خراش اور وہ ایسے چیختہ تھا کہ مجھے زبا کر دیا کیوں نبی نے مارا تھا لوگ اس کے کہتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ تجھے کچھ نہیں ہوا خراش ہوئی ہے تو ایسے ڈھر گیا اس نے کہا نہیں جو تکلیف مجھے آنا تمہیں کسی کو نہیں کسی کو نہیں وَإِمَامُ دَلَالَتِن گمراہی کا ایمام گمراہی کا ایمام بلتیں جاری کرنے والا قبر پرستی کروانے والا اپنے سجدے کروانے والا آج کل تو وہ کرنٹ پیر چڑھا ہوئے سارا کو کرنٹ لگاتے رہتے ہیں کوتتے ہی رہتے ہیں یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے سب گمراہی کا ایمام فَإِدَلُّ وَإِدَلُّ خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا ایسا شخص قیامت کے دن بڑا فسا ہوا ہوگا یہ سارے پیر فسے ہوئے ہوں گے اور ان کے مرید بھی سب کے سب محلائی نادیر ہوں گے سب گمراہی کے ایمام ہیں جو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر اپنی عبادت کرواتا ہے نہ اس سے بڑا گمراہ کوئی اللہ کی قسم اس سے بڑا گمراہ کوئی جو کہتا ہے مجھے زندہ سجدہ کرو میری قبر پر سجدہ کرو اس کے حواری کہتے ہیں اس پر بڑی لمبی بات سکتے ہیں بس ہمارا وقت ہونے والا ہے وَمُمَثْلُمْ مِنَ الْمُمَثْلِينَ اور تصویر سازوں میں سے کوئی تصویر ساز کہتا ہے کہ آپ موبائل پکڑنا میری فوٹو بنا دینا پکڑا گیا وہ تو وہ خود مجرم ہو جائے گا بے شک اپنی نہیں بنوارا میں اپنی نہیں بنوارا تصویر بنا کے دے رہا ہے اس کو جگہ جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں یہ تفریحی مقامات پر آئیے تصویر بنائیے آئیے تصویر بنائیے فرمائے ان پر سخت ترین قیامت کے دن عداب ہوگا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے